میں لرننگز کھلے نا all devouring آگے میرے اندر پٹ 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 یہ ہے constant source unlimited source بلڈ کرنا اپنے آس پاس آج تک سفلتا نہیں ملی مطلب تھوڑی آگے نہیں ملے کے کوئی آج تک source ہی نہیں تھا میرے پاس basic belief سے شروع کر دو بس سنو پہلا step کیا ہے basic belief سے شروع کر دو اس کو reinforce کرو نئے powerful references کو بڑھا دو پوری طرح سمندر کے اندر ڈوب جاؤ powerful لوگوں کے let's say آپ نے اگر بولا کہ میں صبح اٹھوں گا اور صبح جلدی اٹھنا چاہتا ہوں اس پرکار کے references ڈھوڑنے شروع کر دو belief بھاری ہونے لگ جائے گا ہو سکتا ہے آپ بولو بھائی میرے آس پاس powerful آدمی ہے ہی نہیں کوئی بھی آپ بولو میرے آس پاس کچھ بھی powerful نہیں ہے نہ مجھے اچھے لیڈر مل رہے ہیں نہ میں اچھی کتاب پڑھنے من کرتا ہے ویڈیوز نہ وہ دیکھ نہیں پاتا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں میں کیا کروں help less ہوں کوئی بات نہیں دوسرا سٹیپ پکڑ لو دوسرا سٹیپ ہے interpretation یہ دل اور دماغ کچھ بھی آپ کے پاس ہو رہا ہو اس کو دیکھنا کیسے ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے آپ کے آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو لڑکیاں گانوں میں لڑکوں کو بولتی تھی کہ میرے لئے چاند توڑ کر کے لیاؤ کلپنا چاولہ اس کے لیے وہ reference نہیں تھا اس کا interpretation strong تھا وہ خود چاند پر پہنچ کے دکھا دیا کلپنا چاولہ چاند توڑ کے لانے کو نہیں بولا ہے اگر آپ کے آس پاس نہیں بھی association دوسرا سٹیپ ہے interpretation وہ آپ کے اندر ہے یہ آپ کے باہر ہے یہ آپ کے اندر ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں گوتم بدھ انہوں نے آجو باجو ان کے powerful reference نہیں تھا سب کے سب راجسی سکھوں میں ڈوبے ہوئے تھے پر انہوں نے ایک بوڑے آدمی کو دیکھا ایک بیمار آدمی کو دیکھا ایک مرت آدمی کو دیکھا ان تین کو دیکھتے ہی interpretation نکال لی کہ میں بھی بوڑا ہو جاؤں گا میں بھی بیمار ہو جاؤں گا میں بھی مر جاؤں گا میرے ہاتھ سے بھی سب کچھ چلا جائے گا اس کو بولتے ہیں ایدھر اور ایدھر ایدھر اور ایدھر powerful بنا لو اپنے آپ کو جب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی آجو باجو اور ایدھر اور ایدھر بڑھ جائے گا آپ کا action اور بڑھ گیا action آپ کے پاس آ جائے گی نئی possibility results کی سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ میں اپنے failure کا interpretation نہیں جانتا ABP news کے ساتھ میں نے ایک interview دیا تھا وہاں ایک powerful word سمجھایا تھا interpretation یہ اتنا powerful interpretation کچھ بھی ہو رہا ہوں میرے آس پاس how do you see things better than they are ایک word دے رہے تھا آپ کو interpretation بڑا game changer word ہے interpretation کسی کے پتا کا دھیان تو گیا اچھا ہوا برا ہوا interpretation بتائے گا اچھا ہوا برا ہوا ایک بولتا میں برباد ہو گیا ایک بولتا میں اور جمعہ دار ہو گیا ایک بولتا میری زندگی ختم ہو گئی ایک بولتا اب زندگی شروع کروں گا یہ کیول گھٹنا ہے interpretation میرے ہاتھ میں میرے ساتھ ایک بار نا بہت بڑی درگٹ نام اپنے گروہ سے ملنے گیا میں نے کہا اتنا پریشان ہو اتنا پریشان ہو کیا بتاؤں بولے things are not as bad as you are seeing them see things better than they are جیسی میں نے دیکھا تو سمجھ میں آیا وہ کہاوت ہم نے سنی تھی ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں ہر پرستیتی میں یا تو پھر بھاگ لو یا اس کے اندر بھاگ لو participate کرو آنکھ بند کر لینے سے نا روشنی رات میں بدل نہیں جاتی ہے شریف چاچا کے ساتھ انٹرپیٹیشن دیکھو ان کا بڑا بھارت شو میں لے کے آئے تھے ان کے بیٹے کی کسی نے ہتھیا کر دی تھی لاش نہیں دیکھ پا اپنے بیٹے کی اسی درد کو سمیٹ کر انہوں نے پرند کیا کسی اور کوئی درد نہیں سہنے دیں گے پچیس ہزار لاوارش لاشوں کا انہوں نے انتنسنسکار کیا چا ہندو چا مسلمان ہو انٹرپیٹیشن بدل گیا ان کا ان کو توڑ دیا گیا تھا برباد محسوس کر رہا تھا شریف چاچا اتنا دکھ تھا لیکن دکھ کو انہوں نے ایک کمیٹمنٹ نے بدل دیا وہ اندر ہے باہر کتنا بھی برا ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جب آپ کسی درد کو محسوس کرتے ہو نا تب ہی آپ چینج کرتے ہو میں ایک ادھارن سے جائل الیتا کے پولٹیکل ویوز کو میں ان کے انڈورس نہیں کر رہا ہوں پر ان کے ادھارن سے بہت پریر رہت ہوں جائل الیتا کا تمیل نادو اسیمبلی کے اندر دروپدی کی طرح اپمان ہوا تھا وہ نہ ایک عورت کو توڑ دیتا ہے پر انہوں نے ٹھان لیا تھا اب جب لوٹوں گی نا اس تمیل نادو اسیمبلی میں تو چیف منسٹر بن کے لوٹوں گی یہ کیا یہ اندر ہے دروپدی کی طرح اپمان ہوا تھا باہر یہ اندر ہے جب باہر بھی ٹھیک ہو گیا اور اندر بھی ٹھیک ہو گیا تو گیم چینج ہے لیکن اگر باہر ٹھیک نہیں ہونا اندر تو کر سکتے ہیں نا اپنے اپمان کو اپنا ہتھیار بنا لیا انہوں نے زندگی میں کسی بھی چیز کو آپ پاورفل بنا لیا اس کو ایک میننگ دے کر کے اس کا کیا میننگ ہے میرا دروپدی کی طرح اپمان ہوا اس کا میننگ کیا اس کا میننگ یہ ہے اب چیف منسٹر بن کے لوٹوں گی اسی تمیل نادو اسیمبلی میں ان سب کے سامنے تب اپنا چہرہ دکھاؤں گی انہوں نے نیا ارث دی دیا اس پرستیتی کو تب ہی بولتا تھا میں شروعات سے کہ پرستیتی نہیں منسٹیتی بدلنی ہے خان سرجن کو بڑا بھارت شو میں لے کے آئے ایک صفحہ ان کے پاس کیونکہ چالیس روپے تھے ایک ٹائم پہ بھائی صاحب وہ چالیس روپے تھے ان کے پاس میں اور گاؤں جانے کا قراء تھا نبی روپیا انٹرپیٹیشن کیا نکالا چالیس روپے نبی روپے میں گھر پہنچوں گا میرے پاس چالیس روپے انٹرپیٹیشن کیا نکالا